یہ جو ہمارا دیسی مرگ ہے یہ دوسری نسل کا ہے اور یہ ابھی میچیور نہیں ہوا ابھی یہ چھوٹا ہے لیکن یہ ہاتھ کا پہلا ہوا نہیں ہے اس وجہ سے یہ تھوڑا سا شور زیادہ مچاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بہت تیز ہے اس کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے اس کو پکڑنے کے لیے انسان کو اپنی پوری طاقت لگانی پڑتی ہے اور یہ کافی اتھرا قسم کا جو ہے وہ مرگ ہے ہمارا اس کو ہم نے مرگیوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے لیکن یہ بہت خطرناک قسم کا مرگ ہے اس کو باندھنا پڑتا ہے ادروائز یہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اس کا نقصان ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوسرے جو پرندے ہیں وہ آئے روز زخمی ہو جاتے ہیں پھر ہمیں ان کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے اس لئے ہم نے اس کو الہدہ رکھا ہوا ہے اگر ابھی بھی ہم اس کے قریب جائیں گے تو یہ اچھلنا شروع کر دے گا باقی یہ اس کی خوبصورتی میں بھی کوئی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت مرگ ہے اب ہم اس کے قریب جا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا خوبصورت ہے اور کتنا تیز مرگ ہے اس کے جتنا قریب جاتے جائیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا پیارا مرگ ہے اور کتنی خوبصورتی اس میں پائی جاتی ہے اس کی دم آم نے دیکھی ہے کتنی خوبصورت دم ہے مطلب یہ دوسرے پرندے پالنے سے بہتر ہے کہ ہم ایسی چیز پالیں جو ہمارے یہ فائدہ مند ثابت ہو مثال کے طور پر اگر ہم توتے وغیرہ پالتے ہیں تو صرف خوبصورتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جبکہ ہم جیسی مرگہ اگر پالتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے پاس ایک پرندہ جو ہے وہ پال جاتا ہے اور ہم کسی وقت بھی اس کا گوشت بھی حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ اچھی قیمتوں پر جو ہے وہ بک بھی جاتے ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزیں پالیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو نہ کہ ایسی چیز پالیں جو کہ ہمارے کسی کام بھی نہ آ سکے تو یہ جو ہے یہ ہمیں مالی طور پر بھی فائدہ دیتا ہے دیسی مرگہ یا حصیل مرگہ جو ہم پالتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا گوشت بھی حاصل کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی جو مالی اور جسمانی ضروریات جو ہیں وہ دونوں ان سے پوری کر سکتے ہیں یہ ہماری گزا کا ایک اہم ذریعہ ہے اور دیہاتوں میں دیسی مرگہ کا گوشت بہت پسند کیا جاتا تھا ایک وقت تا جب سے بریلر آیا ہے اس نے ان ساری چیزوں کا بیڑا گھر کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے آج بھی سب سے جو بہتر گزا اور بہتر گوشت ہے وہ دیسی مرگے یا حصیل مرگے کا ہی سمجھا جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کی اپنی یہ نرالی شان والے یا شاہی قسم کے مرگے تصور کیا جاتے ہیں ان میں اور بریلر میں کوئی کمپیرزن بنتا ہی نہیں ان کو پکڑتے ہوئے انسان کو ایک دفعہ سانس پھول جاتا ہے لیکن آپ دیسی مرگے کو پکڑنے کے لئے لیکن جو بریلر ہے اس کے مقابلے میں وہ بلکلی جو ہے بہت ہی تھکڑ قسم کا جو ہے وہ پرندہ ہے جس کو پکڑنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی اور جس کے گوشت میں بھی کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا دوسری بات ہے اس میں کوئی خوبصورتی کا اناثر تو پایا ہی نہیں جاتا جبکہ ان کے اندر انتہا کی خوبصورتی اور ہر چیز پائی جاتی ہے موسیقی